آج کی دور کی غلامی یہ ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کو ذہنی غلام بنا دیا گیا ہے کہ اگر تم ہماری نوکری نہیں کروگے ہمیں پیسے کما کے نہیں دوگے تو تم خوپ کے پیوگے کہاں سے وہ بڑے اچھی مثال کہیں پہ تھی کہ ایک نوجوان اپنے آفس سے باہر نکل رہا تھا تو ساتھ سامنے سے اسے اپنا بوس آتا ہوا نظر آیا جو نئی بلکل برینڈ نیو بی ایم ڈبلیو سے اتر رہا تھا تو نوجوان نے اس کو کہا کہ بوس آپ کو نئی گاڑی پر مبارک ہو اب بوس نے آگے سے کہا اکبر الابادی نے کیا خوبصورت بات کیے کہ ہم کیا کہیں احباب کیا کارے نمائیاں کر گئے بیئے ہوئے نوکر ہوئے پینچن ملی پھر مر گئے بس ہم نے بھی اپنی زندگی کا معاملہ کچھ ایسی بنایا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی دودھ پیتا ہے اور اس کے بعد جو ہی ہوش تھوڑا سا سنبھالتا ہے امی ابا ماما بابا کہنے کی قابل ہوتا ہے تو ہم اسے اے بھی سی سکھاتے ہیں علیبے سکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اور اس کو ایک روٹین میں ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے بیٹا پڑھو گے نہیں تو نوکری کہاں سے ملے گی اور سکول جا رہا ہے پانچ چھ گھنٹے سکول جا رہا ہے پھر تین چار گھنٹے ٹویشن جا رہا ہے پھر گھر میں آکے ہمر کر رہا ہے اور پھر سو رہا ہے یہ کیپٹلزم نے انسانوں کو مشین کے نا ٹکڑے بنا دیئے مشین کے غراریاں بنا دیئے کہ جس کے اندر انسان کو ٹائم ہی نہ ملے ازاد سوچنے کا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ازاد پیدا فرمایا ہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی گورنر نے اپنے دروازے کے باہر دربان کھڑا کر دیا تو حضرت عمر نے گورنر کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ازاد پیدا فرمایا اور تم انہیں غلام بناتے ہو اور آج کے ہمارے کیپٹلسٹک سوسائٹی میں دیکھیں کہ بچہ تین سال کا ہوتا ہے تو اسے خاص قسم کا لباس پہنیا جاتا ہے کہ سب بچے ایک جیسا لباس پہنیں گے ایک مشین کے ٹکڑے ہیں تمہاری کوئی ازاد سوچ نہیں ہے تم نے کوئی الگ سے نہیں سکھنا سب ایک جیسا لباس پہنو سب ایک ہی طریقے سے کھڑے ہو کر ایک ہی انداز میں کریمنگ کرو اور اس کے بعد ایک ہی بات سیکھ کر شام کو واپس چلے جاؤ کوئی اخلاقیات سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی غالم گلوچ سے بچانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اللہ رسول کی بات بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے بس انہیں ایک ہی طریقے سے گزارو ایک ہی انداز میں انہیں ایک مشین کے ٹکڑے بناو ایک کیپیٹلیزم کی جو ایک ایک مشینری ہے اس کا مہرہ بنا کے اس کے اندر سے گزارو تاکہ انہیں روٹی پانی کی سوچ کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہ لی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ کہ تمہاری اولادوں کو بھی ہم رز دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رز دیتے ہیں رز تو اللہ کے ذمہ ہے اس کی تو فکر ہی نہیں کرنی اگر فکر کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کو رازی کرنے کی فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لئے پیدا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کی بندگی کریں اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں شرک سے بچیں تو ہمارا سارا معاملہ جو ہے نا وہ بالکل رز کی فکر کی طرف چلا گیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر لوگ اللہ کے اوپر ایسے توقع کرنے لگے کہ جیسے پرندے کرتے ہیں کہ صبح کو جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور واپس شام کو لوڑتے ہیں تو ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ بھی لوگوں کو ایسی رز دے گا کہ جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے تو یہ جو معاملہ ہے اس سے آج کی یوت کو نوجوانوں کو نکلنا چاہیے اور روٹی پانی کی فکر کرنے کے بجائے اللہ کی رضا کے فکر کرنی چاہیے روٹی تو اللہ نے دینی ہے جو نہیں پڑھ پاتے بعض لوگ اللہ تعالیٰ انہیں بھی کروڑ پتی بنا دیتا ہے عرب پتی بنا دیتا ہے میں پڑھائی کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن پڑھائی صرف اس مقصد کے لئے کرنا کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے یہ غلط ہے پڑھائی کریں سائنس اور ٹکنالوجی میں آگے سے آگے بڑھیں ڈگریز حاصل کریں سب کچھ کریں لیکن سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں گے ڈاکٹر اس لئے بنے کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے انجینئر اس لئے بنے کہ مسلمانوں کی افواج کے لئے ٹکنالوجی بنانی ہے سوفیر انجینئرنگ اس لئے کریں کہ مسلمانوں کی فلا کے لئے انسانیت کی فلا کے لئے کوئی کام کرنا ہے یہ سارے کے سارے کام کریں لیکن اپنی نیت ٹھیک کرنے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا تو اس معاملے میں میں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہمارے بھائی ہیں ازاد چائے والا تو وہ نوجوانوں کا بڑا سمجھاتے ہیں کہ ڈگری کے پیچھے بھاگنا چھوڑو اور اپنا کام کرنے ہی کوشش کرو بالکل صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا پیش آتا تجارت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کیا فرماتے تھے حضرت بکر کیا فرماتے تھے تجارت پیش آتا تو چاہے انسان چند بکریاں پال لیں چاہے تجارت کریں چاہے کوئی چھوٹی سی دکان کھول لیں ریڑی لگا لیں کچھ بھی کریں لیکن ازاد رکھیں خود کو کیپٹلزم کا مورا بنانے کی کوشش نہ کریں پہلے دور کی غلامی کیا تھی تو انسان مجبوراں غلامی کرتے تھے آج کی دور کی غلامی یہ ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کو ذہنی غلام بنا دیا گیا ہے کہ اگر تم ہماری نوکری نہیں کروگے ہمیں پیسے کما کے نہیں دوگے تو تم کھاپ کے پیوگے کہاں سے وہ بڑے اچھی مثال کہیں پہ تھی کہ ایک نوجوان اپنے آفسس سے باہر نکل رہا تھا تو ساتھ سامنے سے اسے اپنا بوس آتا ہوا نظر آیا جو نئی بلکل برینڈ نیو بی ایم ڈبلیو سے اتر رہا تھا تو نوجوان نے اس کو کہا بوس آپ کو نئی گاڑی پر مبارک ہو بوس نے آگے سے کہا ورک ہارڈر نیکسٹ یئر سو آئی کن ہیو بیٹر کار یعنی یہ تم مزدوری کرتے ہیں میں تمہارا خون نچوڑتا ہوں تب میں یہ گاڑیاں لینے کے قابل اور عیاشی کرنے کے قابل ہوتا ہوں تو آج اس کو تھوڑی سی سمجھ آتی ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو وہ اس سوچ میں لگ جاتا ہے کہ دوسرے انسانوں کا اپنا غلام کیسے بنانا ہے اور جو اپنے کیریئر کے آغاز میں ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس سسٹم میں خود کو غلام بنا کر پیش کیسے کرنا ہے میں جتنی زیادہ غلامی کروں گا جتنا زیادہ یسر بنوں گا اتنا زیادہ مجھے جہنب و روزی روٹی ملے گی صبح انسان اڑتے ہی ناشتہ کرتا ہے جوب پہ چلا جاتا ہے شام کو پانچ چھے بجے فارق ہو کر گھر آتا ہے وہ اس قدر تھک چکا ہوتا ہے کہ نہ بچوں کا ٹائم ہوتا ہے نہ فیملی کا ٹائم ہوتا ہے اور اس دوران کے اندر اگر آپ واشروم بھی جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو مشکل ہوتی ہے اکثر جوبز میں ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہے اللہ تعالیٰ تو مردے میں سے بھی زندہ کو نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے کرونا کے دور میں آپ دیکھیں کہ اس قدر بڑی سازش کی گئی کہ مسلمانوں کو ان کی اجتماعیت سے توڑا جائے انسانوں کو تکلیف میں ڈالا جائے ان کے سسٹمز کو تباہ کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اس کی پوزیٹیو آؤٹکم یہ ہوئی کہ بہت ساری جو جوبز ہیں وہ آفیس جوبز سے شفٹ ہوکے ہوم بیس جوب بن گئی ہوم بیس جوب میں یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑی فریڈم زیادہ ہے وہ اپنے ٹائم فیملی کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ گزار سکتے ہیں اور اس قدر رسٹرکشن نہیں ہو سکتی کہ باتھروم بھی جانے کا پرابلم ہے نماز بھی پڑھنے کا پرابلم ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں ایسے ہوئی ہے اور بہتری کی صورت آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا کام کریں کم ہو بے شک لیکن آزادی ہو کسی کی جو ہے نا وہ چخ چخ نہ سننی پڑے بلکہ انسان آزاد رہے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں رہے صرف اللہ کے آگے سجدہ کرے اور وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ کے آگے جھکیں صرف اس سے مانگیں اور یہ پھر آپ کو انسانوں کی نوکریاں اور انسانوں کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا